السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ سر غامدی صاحب کو سننا ان کو فالو کرنا ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا یہ کیسا معاملہ ہے دیکھیں غامدی صاحب جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں اہل سنت والجماعت سے خلاف بات کرتے ہیں اچھا اب چونکہ ان کو اللہ نے زبان پر عبور عطا کیا ہے تو ان کی زبان کی روانی ان کے طریقے گفتار بات کرنے کے طریقے سے لوگ مروب ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ سندن بات یوں ہی ہے اصل میں وہ غامدی صاحب کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ صلف الصالحین سے آئی ہوئی کوئی بات نہیں ہوتی اچھا اب بعض لوگوں نے اس کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ دیکھیں ایک عجیب سا طریقہ کار لوگوں میں مشہور ہے بلکہ سمجھ لیں انسان کی فطرت میں ہے اگر وہی بات ہوتی رہے جو سب بیان کر رہے ہیں تو اٹینشن نہیں ملتی اٹینشن گرابنگ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات کرو جو اس کے مخالف ہو جو ہو رہی ہیں تو نتیجتا اب ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ آدمی جو ایک ایسی بات لا رہا ہو جو عام بات سے مختلف ہو وہ غلط ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے لیکن اب ہم چونکہ ہمارے پاس قرآن اور حدیث کے زخائر موجود ہیں ہمارے پاس امت کا اجماع موجود ہے صلف الصالحین سے جو معاملہ چلا رہا ہے وہ سب موجود ہے تو ہمارے لیے صحیح اور غلط کو دین کے معاملے میں پرکھنا بڑا آسان ہے اب مثال کے طور پہ میں آپ سے چند نکات یہاں شیر کرنا چاہتا ہوں اور یہ چند باتیں ہیں جو غامدی صاحب کے نظریات بھی ہیں اور آپ سمجھ لیں کہ ان کے یہ نظریات جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کے سریح نصوص کے خلاف ہیں نص قرآن کے خلاف ہیں نص حدیث کے خلاف ہیں اہل سنت والجماعت کے اجماعی اور اتفاقی عقائد سے متصادم ہیں کنفلیکٹنگ ہیں تو نظریات اور عقائد دونوں میں بہت تضاد ہیں ان کے مطلب اہل سنت والجماعت سے بہت مختلف رائے ہیں ان کی اور وہ ایسی رائے ہیں جو فتنہ پردازی کے راستے پر چلی جاتی ہے مثال کے طور پر میزان میں علامات قیامت میں پیج ایک 178 پر یہ جو ہے تبا شدہ ہے پبلشت ہے 2014 کا اس میں وہ لکھتے ہیں غامدی صاحب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے اور حدیث کے بھی خلاف ہے اہل سنت والجماعت کے اجماعی اور اتفاقی عقیدے کے بھی خلاف ہے یہ تو عقائد ہی میں اختلاف ہو گیا اور یہی نظریہ قادیانیوں کا بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں اسی پر تو مرزا قادیانی کی پوری کے پوری امارت کھڑی بھی ہے تو غامدی صاحب بھی یہی نظریہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں پھر غامدی صاحب کا ایک اور عقیدہ اسی کتاب میزان میں علامات قیامت میں پیج 177 پر آتا ہے کہ قیامت کے قریب کوئی مہدی نہیں آئے گا یعنی وہ امام مہدی کے بھی خلاف ہے امام مہدی کے آنے کے بھی خلاف ہیں ان کے ظہور کے بھی خلاف ہیں اچھا پھر ایک اور بات ایک اور کتاب ہے اشراق اس کے پیج 67 پر لکھتے ہیں یہ اکٹوبر 2008 میں طبع شدہ ہے وہ کہتے ہیں مرزا یہ غامدی صاحب کہ مرزا غلام احمد قادیانی غلام احمد پرویس سمیت کوئی بھی کافر نہیں کسی بھی امتی کو کسی کی تکفیر کا حق نہیں ہے تو غلام احمد پرویس سمیت کوئی بھی کافر نہیں ہے تو اب یہ آپ نے ان لوگوں کو جو قرآن کا اور حدیث کا انکار کرتے ہیں منکر حدیث ہے انہیں بھی آپ کہتے ہیں مسلمان مانو حالانکہ ان کا قرآن اور حدیث قرآن سے ہی اختلاف ہو گیا نا آپ نے قرآن کی نص سے ہی اختلاف کر لیا حدیث کا انکار کر کے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جو رسول دیں وہ لو جو رسول کہیں چھوڑ دو اسے چھوڑ دو تو رسول کا دینا اور رسول کا کسی شئے سے منع کرنا یہ حدیث میں آتا ہے تو قرآن اور حدیث دونوں منبع علم ہیں صرف قرآن کو پکڑ لینا اور حدیث کو چھوڑ دینا یہ تو خود قرآن کے خلاف عمل ہے اچھا پھر وہ کہتے ہیں اچھا اب یہی بات آپ نے دیکھا نا انجینئر محمد علی مرزا کے بھی کیمپ سے سننے میں آتی ہے کہ اگر قادیانی ہماری تکفیر چھوڑ دیں تو ہم بھی ان کی تکفیر چھوڑ دیں گے یعنی اگر قادیانی ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم بھی انہیں کافر نہ کہیں گے یہ کون سا اصول ہے بھائی اچھا قمال کی بات ہے کہ یہ جو ایک مفتی صاحب ہے مفتی راشد محمود صاحب انہوں نے بازاب تک قادیان کے جو بڑے ہیں ان کا مرخواست ابھی موجودہ ان کے شاید خلیفہ ہے یا پچھلے خلیفہ تھے بارال جو بھی ہے ان کا ایک کلپ بھی انہوں نے اپنے چینل پر چلایا اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی کلمہ کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے ہم اسے کافر ہی نہیں کہتے تو اب انجینئر محمد علی مرزا کو تو قادیانیوں نے خود کہہ دیا کہ ہم تو آپ کو کافر نہیں سمجھتے تو اکارڈنگ ٹو انجینئر محمد علی مرزا وہ بھی کافر نہیں رہے تو پھر ان کی تو معلوم یہ ہوا کہ یا تو انجینئر محمد علی مرزا کو پلانٹ کیا ہے قادیانیوں نے یا یہ آدمی اول نرجے درجے کا جو ہے علم سے بے بہرہ آدمی ہے اس کو خبر ہی کوئی نہیں کہ تکفیر کیا ہوتی ہے اور کفر کس پہ سادر ہوتا ہے یا پھر یہ آدمی گم کر درہ ہے اور یہی حال پھر ان صاحب کا بھی ہے غامدی صاحب کا بھی یعنی کل کو کوئی اٹھ کے کچھ بھی کہہ دے گا اگر وہ آپ کی تکفیر نہ کرے تو آپ بھی اس کی تکفیر نہیں کرو گے بازاللہ استغفراللہ العظیم یہ اصول قرآن اور سنت کے منافی ہے یہ ان کا اپنا وضع کڑا گھڑنتو اصول ہے اور اس گھڑنتو اصول کے اوپر یہ امت کو گمراہ کیے جا رہے ہیں اور ان کی پشت پناہی اور واغا کر رہے ہیں قادیانی آف کورس کیونکہ ان کا تو اپنا اللہ سیدھا ہو رہا ہے وہ تو ان کی پشت پناہی کریں گے کیونکہ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے لوگ کہیں گے بھئی دیکھیں یہ تو آپ کی تکفیر نہیں کرتے تو اب آپ بھی ان کی تکفیر نہ کریں کہیں گے اور سنت کیا ہے کہتے جی انجینئر محمد علی مرزا کا فتوہ انہا للہ و انہا علیہ راجعہ جو شخص بغیر بغیر ترجمہ کے قرآن نہ پڑ سکتا ہو اب وہ فتوے دے رہا ہے ماذا اللہ استغفراللہ العظیم یعنی اسلام میں دین میں فتوے دینا کوئی معمولی سی بات ہے کہ کوئی بھی اٹھے اور فتوہ دے دے استغفراللہ العظیم صحابہ کرام میں بھی ہر صحابی فتوہ نہیں دیتا تھا یاد رکھو اچھا اب اگلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں غامدی صاحب کی کہ حدیث سے دین میں کسی عمل یا عقیدے کا اضافہ بالکل نہیں ہو سکتا یہ میزان کے پیچ پندرہ پہ لکھتے ہیں کہ گویا حدیث جو ہے قرآن سے باہر کی کوئی شئے ہے یا دین سے باہر کی مطلب دین سے باہر کی کوئی شئے ہے یعنی حدیث سے ہم کوئی مسئلہ کا حل نہیں نکال سکتے عمل یا عقیدے میں استغفراللہ العظیم کتنے عمل ہیں جو حدیث مبارکہ میں آئے ہیں قرآن میں نہیں موجود کیا کہہ سکتے ہیں اچھا پھر یہ غامدی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں میزان کے پیچ چودہ پر سنتوں کی کل تعداد صرف ستائیس ہے اچھا اچھا اسی طرح مقامات میں پیچ ون تھچی ایٹھ پر جو تبا شدائے دو ہزار آٹھ نومبر دو ہزار آٹھ اس میں لکھتے ہیں کہ ڈاڑی سنت نئی اور دین کا حصہ بھی نہیں ہے پھر آجائیں اشراق اکتوبر دو ہزار گیارہ پیچ نومبر ٹو اس میں لکھتے ہیں اجماع دین میں بدت کا اضافہ ہے پھر لکھتے ہیں اشراق ہی میں پیچ نائنٹی فائف پر مرتد کی شرعی سزا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی پھر برہان میں پیچ تھرٹی فائف سے ون فورٹی سکس بڑی طویل معاملہ ہے اس میں پھر آخر نے ان کا کنسنسز یہ ہے کہ رجم اور شراب نوشی کی شرعی سزا حد نہیں یہ حد ہی نہیں لگے گی کوئی ہے حد ہی کوئی نہیں ہے یہ پھر برہان ہی میں پیچ ون فورٹی سکس پر لکھتے ہیں کہ اسلام میں فساد فی الارض اور قتل نفس کے علاوہ کسی بھی جرم کی سزا قتل نہیں ہو سکتی پھر لکھتے ہیں قرآن پاک کی صرف ایک قیرت ہے باقی قیراتیں عجم کا فتنہ ہیں ماذا اللہ میزان پیچ تھرٹی ٹو یہ دوہزار دو میں تبہ شدہ ہے اچھا پھر فقہ کی آراء کو اپنے علم و عقل کی روشنی میں پرکھا جائے پھر اس کے بعد یعنی آپ خود عالم بن جائیں آپ پھر خود عاقل بن جائیں بغیر ہر آدمی عالم اور ہر آدمی فقی بن جائے کہ فقہ کی آراء کو ہر کوئی پرکتا پھر رہا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ یہ فتنہ ہے یہ تو فتنہ پیدا کرنا ہے امت میں کہ ہر انسان اپنے آپ کو اس کو قرآن کی ایک آیت بھی نہ پتا ہو وہ فقہ کی آراء کے اوپر بحث کر رہا ہے کیونکہ اس کی عقل میں یہ بات نہیں آئی پھر تمہاری اور ہماری عقل کوئی دلیل نہیں ہے عقل تو اتنا ہی سمجھ سکتی ہے جتنا اس علم ہے کتنے لوگ ہیں جنہیں فقہ کے احکامات کے بارے میں واضح طور پر تمام احکامات پر نظر ہے اور اجماع پر بھی نظر ہے قرآن و حدیث پر بھی مکمل نظر ہے کہ کوئی مسئلہ آئے تو ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے پر پہنچ سکے یہ تو انسان کو اس کے نفس کے حوالے کرنے والی بات ہے پھر ہر آدمی کو اجتہات کا حق ہے یہ بھی ان کا ایک عجیب مسئلہ ہے کہتے ہیں ہر آدمی کو اجتہات کا حق ہے اجتہات کی اہلیت کی کوئی شرائط متعین نہیں ہے جو سمجھے کہ اسے تفقف الدین حاصل ہے وہ اجتہات کر سکتا ہے معاذ اللہ استغفراللہ الرعظیم یعنی فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے یہ جملہ ہی ان کا کافی ہے اور یہی منحج پہ انجینئر محمد علی مرزا بھی ہے اور اس جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے خود فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم عالم ہیں اور جہلات جو ان کو فالو کر رہے ہیں جہلات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بغیر علم کے فالو کر رہے ہیں جتنا انہوں نے دے دیا اسی کو علم سمجھ رہے ہیں وہ ان کو سرارے ہیں یعنی آپ کا علم ہے یا نہیں ہے اس کی سند دینے والے کے پاس خود علم نہیں ہے عجیب سی بات ہے یعنی وزیر تعلیم وہ ہے جو خود زیر تعلیم ہے وہی حال ہے ان لوگوں کا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اچھا پھر غامضی صاحب کہتے ہیں اشراق کے پیج ٹو پر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد غلبہ دین کی خاطر اقدامی جہاد ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے دیکھیں اب آپ یہاں سے پھر انگریز ہی بول رہا ہے اور کون بول رہا ہے پھر فرماتے ہیں برہان کے پیج ون ایٹی ون پر کے تصوف عالم گیر گمراہی ہے اور اسلام سے متوازن ایک الگ دین ہے استغفراللہ العظیم استغفراللہ العظیم یعنی مجھے بتاؤ کہ قرآن کی یہ جو آئے مبارکہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض نبوت اور رسالت بیان فرمائے گئے ہیں اس میں کیا تذکیہ کا لفظ نہیں آتا وَيُزَكِّهِمْ کا لفظ نہیں آتا تو یہ تذکیہ اس کی تو سپیشلائزیشن ہی تصوف ہے تذکیہ تو نفس شریعت کے قوانین کو توڑ کے نہیں کیا جاتا وہ جو ایسا کہتے ہیں اور اسے تصوف سمجھتے ہیں وہ تو خود گمراہ ہیں شریعت کی بنیادوں پہ کھڑے ہوئے طریقت و حقیقت کی جو عمارت ہے وہ تصوف ہے جس میں تذکیہ تو نفس ہوتا ہے جس میں خوش اخلاقی اس کا ایک اہم جز ہے کہ صوفی بد اخلاق نہیں ہو سکتا جو بد اخلاق ہے اس کا تصوف سے کوئی کام نہیں ہو سکتا اچھا اسی طرح کہتے ہیں غاملی صاحب کہ حضرت امام حسین باغی اور یزید بہت متحمل مزاج اور عادل بادشاہ تھا واقعہ کربلا سو فیصد افسانہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَلَيْهِ رَاجِهُمْ اچھا اب مسلم و غیر مسلم اور مرد و عورت کی گواہی میں فرق نہیں ہے برحان پیچ ٹوئنٹی فائف سے تھرٹی فور تک یعنی ان کے ہاں یہ بھی ایک عجیب گھڑتو بات ہے پھر کہتے ہیں اشراق میں کہ زکاة کے نساب میں ریاست کو تبدیلی کا حق حاصل ہے یعنی ریاست زکاة کے نساب میں تبدیلی کرے یعنی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف یہ عمل ہے پھر ایک عجیب سی بات نیزان کے پیچ چودہ پر آتی ہے ان کی کہ سنت صرف دین ابراہیمی کے وہ روایت ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے اور یہ قرآن سے مقدم ہے اگر کہیں قرآن کا ٹکراؤ یہود و نصارہ کے فکر و عمل سے ہوگا تو قرآن کے بجائے یہود و نصارہ کے متواثر عمل کو ترجیح ہوگی پھر فرماتے ہیں کہ عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے ماذا اللہ یعنی فتنے کے ہر دروازے کو کھول دو آپ دیکھیں نا کیا کیا انہوں نے ان کے افکار ان کے نظریات اور ان کے عقائد سب میں ایک بہت ہی تضاد کے ساتھ یعنی امت سے ایک تضاد ہے صلف السالحین سے قرآن و سنت سے ایک متضاد رائے ہے جو قرآن و سنت کے متضاد رائے ہوگی وہ فتنہ ہوگا اور کیا ہوگا تو محنامہ اشراق پیج تھیری فائف ٹو فورٹی سکس مئی دوہزار پانچ پھر دپٹا کوئی شرعی شیع نہیں ہے یہ ایک روایتی ثقافتی کلچرل شیع ہے عجیب ان کے معاملے ہیں پھر اشراق جولائی دوہزار تین اور مئی جون دوہزار چار میں لکھتے ہیں کہ مسجد اقصہ پر مسلمانوں کا حق نہیں ہے اس پر صرف یہودیوں کا حق ہے اب ان کی ان باتوں سے تو ایک ہی چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پلانٹڈ ہیں انہیں یہودیوں سے فنڈنگ آتی ہے یعنی یہ یا انہیں عیسائیوں سے فنڈنگ آتی ہے یہ صحیح منحج پہ ہے ہی نہیں یہ آدمی پھر طلاق کے مسئلے میں بھی ان کی ایک عجیب رائے ہے اشراق جون دوہزار آٹھ پیج سکسٹی فائی پر کہتے ہیں نیت کے بغیر صرف طلاق کے الفاظ کہنے سے طلاق نہیں ہوتی یعنی دا بوٹم لائن ایس دا بوٹم لائن ایس کہ بدعقیدہ شخص کی بات شرعن معتبر نہیں ہے یہ آدمی بدعقیدہ ہے جس آدمی کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس کی بات اعتبار کے لائق کیسے ہو سکتی تو اب آپ بہت سارے اس پر علماء نے ان کی گرفت کی ہے بہت سارے مسائل پر تو غامدی صاحب کے نظریات سے رہنمائی حاصل نہیں کی جا سکتی ان کا اعتبار کرنا درست نہیں ہے اور ان کا رد ہر مکتبہ فکر سے ہوا ہے دیوبند سے بھی ہوا ہے اہل سنی حضرات سے بھی ہوا ہے اہل حدیث حضرات سے بھی ہوا ہر طرف سے آپ دیکھیں گے ان کا رد ہوا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہ نظریات یہ پڑھائے جا رہے ہیں تو رد تو ہوگا اب انجینئر محمد علی مرزا کے نظریات بھی ایسی ہیں وہ تو اس کے تو اتنا زیادہ اس کے اندر جو ہے نا کہ اس نے تو ماذا اللہ استغفراللہ العظیم انسان کو منی خدا کہا ہے کہ جنت میں انسان منی خدا ہوگا اسے اللہ کن کی طاقت دے استغفراللہ العظیم یہ ایسی باتیں ہیں جس کا نہ اس کے پاس قرآن سے کوئی دلیل ہے نہ حدیث سے کوئی دلیل ہے نہ اجماع سے کوئی دلیل ہے یہ اس کے اپنے گھڑنطو عقائد ہیں جو شرکی عقیدیں ہیں ماذا اللہ استغفراللہ العظیم اللہ کے حکم سے ہوگا جنتی کو کون نہیں عطا کیا جائے یہ منی گوڈ کا کونسپ تو گریک این رومن میتھولوجی کے کونسپ ہندووں کے کونسپ سے کہا یہ ہندوئزم پڑھا رہا ہے مسلمانوں کو ہندو بنا رہا ہے استغفراللہ الرعظیم پھر انجینئر مرزا کہتا ہے کہ خدا کی عدل کی کرسی پہ زمین پہ جج بیٹھا ہوتا ہے ماذا اللہ استغفراللہ الرعظیم کہ اس نے سورہ اخلاص کی آخری آیت نہیں پڑھی اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کا کوئی ہمسر نہیں تو اس قسم کے آدمی سے لوگ دین لے رہے ہیں وہ غامدی اپنے زمانے میں فتنہ تھا یہ اپنے زمانے میں فتنہ ہے اللہ ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دے اور کیا سکتے ہیں سیسات قدری سیسات قدری